نوری محل پر چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا ہے آج کی رات رحمت و برکتوں اور فضیلت والی رات ملک بھر میں شب بارات مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائے جا رہی ہیں مساجد میں چراغہ اور ذکر و اذکار گھروں میں بھی محافظ کا احتمام امت مسلمہ سرف جسور عبادات کا سلسلہ چاری شب بارات کے مناسبت سے غلہ منجی ملتان میں لنگروں نیاز کا احتمام ہر خاص و عام کو بٹھا کر بھرپور لنگر کروایا گیا صدر راجہ مدرسے قریشی نے کہا ہر سال شب بارات کے مہینے میں لنگروں نیاز کا احتمام کرتے ہیں ماہ رمضان میں بھی افتاری کا احتمام کیا جائے گا کاغذاتی نامزدگی جمع کروانے کا وقت ختم نئی تاریخ رقم ہونے کو تیار پنچاب اسمبلی میں قائد ایوان کا انتخاب کل ہوگا مسلم نگنون کی جانب سے نامزد وزیالہ مریم نواز اور سن اتحاد کانسل کے امید بار رانہ آفتاب خان کے درمیان مقابلہ ہوگا مسلم نگنون پنچاب اسمبلی میں اپنا سپیکر اور ڈپٹی سپیکر لانے میں کامیاب ملک محمد احمد خان سپیکر اور زہیر اقبال جنر ڈپٹی سپیکر پجاب اسمبلی منتخب ایوان میں موتو 327 ارکان اسمبلی نے ووٹ کاس کیا ملک محمد احمد خان کو 224 اور زہیر عباس چنر کو 220 ووٹ ملے سننے اتحاد کانسل کے امید بار احمد خان بچھر کو 96 موٹ مل سکے جنوب کی پہچان ملتان سلطان وصیب کے عوام ملتان سلطان کو بھرپور سپورٹ کرنے ہوئے ہیں ملتان سلطان سیم کے سرور علی خان ترین کی روحی سے خصوصی گفتگو کہا ملتان میں پی ایس ایل کے زیادہ سے زیادہ میچز کے حوالے سے گوشا ہیں پاکستان سوپر لیگ کا ملتان میں آخری میچ سیکیورٹی کے پول پروف انتصامہ پولیس ایلیت محافظ سکوارٹ اور ڈونفین پورٹ کے 6000 سے زائد اہلکاروں نے ڈیوٹی سر انجام دی ایک سو سے زائد ریسکیو چھے فائر پارٹرز چھے ایمبولنسز دس موٹر بائکس ایمبولنسز بھی موجود رہی ہیں سہرہ میں رونقے بھکیرنے کے بعد بہاورپور چولستان جیپریلی اختتام پذیر پریپیرڈ کیٹگری کے غیر حتمی نتائج زہن محمود نے 462 کلومیٹر کا فاصلہ تین گھنٹے 51 منٹ میں تیہ کر کے میلہ لوٹ لیا جعفر مکری چار گھنٹے چار منٹ کے ساتھ دوسرے جبکہ سہبزادہ سلطان چار گھنٹے نو منٹ کے ساتھ تیس سے نمبر پر رہے بہاورپور چولستان جیپریلی اختتامی مراحل میں داخل ہو گئی آخری روز ثقافتی پروگرامز کا انکار دلوش سٹیڈیم میں منفرد اونٹ رکس جاری اپنے طرز کا منفرد اونٹ رکس سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن گیا چولستان جیپریلی میں پہلی بار بینون اقوامی ڈیزرٹ بائک ریسرز کے شرکت ہمسایہ ممالک افغانستان سے چار بائک ریسرز نے بھی ریس میں حصہ لیا افغان ریسرز کی پارسی زبان میں گفتگو کہا جیت کے لیے نہیں پاکستان کے لیے افغانستان سے امن اور محبت کا پیغام لائے ہیں شہر اولیہ میں صاف پانی کے مسائل کا حل نہ نکالا جاتا ملتان کا پانی پینے کے قابل نہ رہا شہر کے متعدد وارٹر فلٹرشن پلانٹس غیر فار لاکھوں روپے کے لاغے سے برائے گئے وارٹر فلٹرشن پلانٹ خصہ حالی کا شکار نوہ شہر چور گورنمنٹ پائلٹ سکول کے باس موجود وارٹر فلٹرشن پلانٹ ایک سال سے بن شہری آلودہ پانی پینے پر مجبور لودھرہ میں نامعلوم نو سرباز نے محنت کشکی جمع پونجی لوٹ لی نو سرباز ایلاج مالجے کے بہانے گھر داخل ہوا اہل خانہ کو ورغلا کر تلائی زیورات لے کر رفو چکر ہو گیا پولیس نے نامعلوم نو سرباز کے خلاف مقدمات درش کر کے تلاش شروع کر دی میک میں پود آثورٹی متحارک سکولہ میں سیمرج کے پانے سے اگائے جانے والی دو ایکڑ پالک کی فصل طلب کر دی گئی ڈپٹی ڈاریکٹر نے کہا پود آثورٹی کا مشن کھیت سے پلیٹ تک محفوظ غزہ جاری رکھنا ہے گندم کی فصل اوروپ سٹوں میں گانے بننے کا عمل جاری مہاری نے زہرات کی ان دنوں آخری پانی جل دینے کی ہدایہ کنگی کے حملے کی صورت میں صرف متاسہ حصے میں سپری کرنے کی ہدایہ چائل پوٹیکشن اینڈ ویل فیر بیورو کا احسان اقتان بیورو آفیس میں بچوں کے لیے لائپریری اور آئی ٹی لیب بناتی گئی لائپریری میں دو سو سے زائد کتابی اور آئی ٹی لیب میں پندرہ سے زائد کمیٹر رکھے گئے ہیں روجان میں سید قبول شاہ بخاری کے پینسٹھ میں اور اس کی تقریبات کا کل سے آخاز آئیرین قیامت کا سلسلہ آنکھ سے شروع تمام انتظامات مکمل میلہ غریب طبقے کے لیے بہترین ذریعہ مواش بھی ہیں اتباع کے روز ملتان میں کھیل کے میدان آباد موجوانوں نے ریل بے ٹراؤنڈ کا رکھ کیا مولوی حضرت بھی پیچھے نہ رہے ٹوکٹ کھیلے میں مصروف رہے اور چھوٹی کے روز بہاولپور شڑیا گھر کی رونقے بہار کوچھوٹا کے طلبہ کی چڑیا گھر آمد موج مستیاں کھانا کھایا پکنک منائے طلبہ نے بہاولپور شہر آر چڑیا گھر کو خوبصورت قرار دے دیا چڑیا گھر میں ہاتھی لانے کی فرمائش بھی کر دی